ناظرین دین اسلام ایک مکمل ذابط خیات ہے اگر اسلام کے سنہخری اصولوں پر چلا جائے تو نہ صرف انسان روحانی فائد حاصل کر سکتا ہے بلکہ اسے دنیاوی اور جسمانی فائد بھی حاصل کھو سکتے ہیں جس کو کہیں اور حاصل نہیں ہوں گے ماہر عمضان میں اللہ رب العزت روزہ کی شکل میں نہ صرف بھوک اور پیاس کی آزمائش دیتا ہے بلکہ اللہ رب العزت ماہر عمضان کو رحمت کا مہینہ بنایا ہے اس مہینے میں نہ صرف روحانی فائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ اسے فائد بھی حاصل ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر سائنس بھی خیران ہے اگر ہم ماہر عمضان کے روزہ کے فائد گننے بیٹھ جائیں تو شاید یہ ویڈیو بھی کم پڑ جائیں پھر آج ہم آپ کو انہی میں سے کچھ بڑے فائد بتائیں گے سب سے پہلے اگر ماہر عمضان کے سوشل بینیفٹس کی بات کریں تو ماہر عمضان انسان بکا اور پیسہ رہ کر اس فلنگ سے گزرتا ہے جس سے گریب اکثر بغیر روزوں کے بھی گزر جاتا ہے یہ چیز مسلمانوں میں وہ احساس جگاتی ہے کہ ہمیں دھڑ دوسرے بندے کا خیال رکھنا چاہیے روزہ ایک ایسی چیز ہے جو پوری مسلم امہ کو ایک ساتھ کھڑا کر دیتا ہے چاہے امیر ہو یا پھر گریب ہر کوئی افطار کے بعد تراوی کی نماز کے لیے پورا رمضان مسجد کا رخ کرتا ہے اور یہ چیز ان سب میں بائیچارے کو بڑھاتی ہے اگر اس کے بعد فیزیکل بینیفیٹس کی بات کی جائیں تو ایک مہینہ وقتی کھانے پینے سے گریز کرنے پر ہمیں بہت سے جسمانی فائل حاصل ہوتے ہیں اس میں ہمارے دائجیسٹیو آرگنز اور پنکریاز کو ریسٹ ملتا ہے روزہ کی وجہ سے جسم میں فیٹ بریکڈاؤں ہوتا ہے اور ہماری جسم میں کلوریسٹرول بھی کم ہو جاتا ہے روزہ ہماری لپٹروفائی پر پازیٹیف ایفیکٹس دیتا ہے جس سے ہمیں ہارٹ اٹیک اور کسی اور سروگ سے گزرنے کے خدشات کم ہو جاتی ہیں تیس دن کے روزے ہمارے جسم سے وہ ساری چیزیں گائب کر دیتے ہیں جو پورا سال آہستہ آہستہ ہماری جسم میں سٹور ہوتی رہتی ہیں روزہ ہمارے دماغی حالت بھی بہتر کرتے ہیں لمبے ٹائم کے ساتھ روزے رکھنے سے ہمارے ڈرین ڈرائیو نیورو ٹرافک پیکٹر بی ڈی ایف پر بھی پازیٹیف ایفیکٹس سامنے آئے ہیں جس سے ہمارے بین سیلز کی تعداد ہمارے جسم میں بڑھ جاتی ہے اس سے ہمارا جسم بہتر اور پوری طوانائی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد بات کریں مارل بینیفٹس کی تو رمضان کے دوران روزہ دار کی زندگی ایک آرگنائز روٹینز اور وہ ڈیسپلن میں آ جاتی ہے اور سارے روزے دار خود کو گلت چیزوں سے کوسو دور رکھتے ہیں اور اب بات کی جہاں سپرچول بینیفٹس کی تو بندہ روزے کی حالت میں اللہ رب العزت سے قریب ہو جاتا ہے اور روزے سے انسان کو سیٹسفیکشن اور سکون حاصل ہوتا ہے روزہ اس بات کی یقین دھانی کرتا ہے کہ مسلم امہ ایک دوسری کے ساتھ کیسے یونیٹڈ کھڑی ہو جاتی ہے روزہ ہمارے اندر توبہ اور مافی کی امید بحال کرتا ہے اور ہم اپنے رب سے قریب ہو کر مافی مانگ لیتا آخر میں بات کریں گے ایکانومیک بینیفٹس کی باقی سارے فائد کو ذہن میں رکھنے کے بعد ایک بڑا فائدہ مشت کا بھی ہوتا ہے جدر امیر لوگ دل کھول کر گریبوں پر حرچ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اسی وجہ سے گریب آدمی بھی روزے رکھنے پر سہر و افطار میں پیٹ بھر کے کھانے کے قابل ہو جاتا اور امزان کے بعد عید الفیتر پر بائستے مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو فطرہ ادا کرے